میں چودر شدیب حالت ویڈی اڈوائزر سنی حسینی طریق آستان علیہ شکریلہ شریف امید ہے تو سی سارے ٹھیک ہوگئے آج نی ویڈیو ذرا ہے میں ریکارڈ کر رہے ہیں صرف دو تین وجہ حاصل سی جڑیاں میں نو لگیا ہے کہ میں نو سا سارے سامنے اپنا ایک موقف رہنا چاہیں گے کہ سنی حسینی طریق تو جیلس ہوگا ہے لوگ اس نو بدرام کرنے پچھیں ٹھیک ہے مین ریزن ہے کہ سنی حسینی طریق نے واحد جیلس مقصد ہے جیلس پور پاکستان اجھ کوئی نہیں آلکا رہا وہ ہے مقدمہ اہل بیت مقدمہ صحابہ اے لڑے آجائے مثال نے توڑتا ہے کسی جوات ہے صحابہ نے بارے جو بکواس کیتی جانی ہے کسی جوات ہے اہل بیت ہے اتہار نے بارے جو بکواس کیتی جانی ہے اس جوات ہے سنی حسینی طریق نے نو جوان سربراہ سنی حسینی طریق پیر سید مبشر عاشق حسین شاہ صاحب مقاعدہ خود جاکا مقدمہ لڑنے اگر وہ مقدمہ لڑنے ہیں ظاہری گالہ اہل سنت نے بلائی بستہ رہے لیکن کچھ لوگ جڑے نیم ناصبی ٹھیک ہے اور میں کہنا رافضی بھی اس وقت شامل ہیں کیونکہ اسی مقاعدہ خود ہے اہل بیت افخار اہل بیت علیہ السلام اور صحابہ اکرام نے مقدمہ سنی حسینی طریق لڑ رہی ہے سوشل میڈیا دے ہو گئے تھانے کی چیاریچ ہو گئے اور جگہ سنی حسینی طریق نے نو جوان شامل لیکن اس نے باوجود سربراہ سنی حسینی طریق پیر سید مبشر عاشق حسین شاہ صاحب نیزات درے اوپر مہتان لگائے جانے